ہیلو مائی ڈیر اسٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو آل آف یو میرے پیارے بچوں میں گریش شنگ آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آج میں نے موسٹ ایمپورٹنٹ ویڈیو لیے ہے اگر آپ اپو ایلیو کے سٹوڈنٹس ہیں یا پھر کسی کامپیٹیٹو ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ بلکل ایوائیڈ نہ کریں چلیے سب سے پہلے یہاں پر دیا گیا ہے دیکھیں ایسے کوششن دیا جاتا ہے ایسے ایسے ایگزام میں آپ کو کوششن ملے گا پھر آپ کو ایڈیم سے دیا جائیں گے یہ آپ کے چار بکل پر رہے ٹھیک ہے تو چلیے فٹا فٹ دیکھ لیتے ہیں اے بون آف کنٹینشن کا کیا مطلب ہوتا ہے بون آف لائن ہوتا ہے ریزن فور ڈسکارڈ ہوتا ہے یا کاؤز آف فرینڈشپ ہوتا ہے یا پھر کانٹینیوڈ اٹو بیڈ ہوتا ہے بون آف لائن سیر کی ہڈی ریزن فور ڈسکارڈ جھگڑی کی جڑ کاؤز آف فرینڈشپ مطرتہ کا ریزن یا کارڈ کانٹینیوڈ ٹو بیڈ بیڈ پہ لگاتار کانٹینیوڈ رہنا لیٹے رہنا تو بون آف کنٹینشن کا مطلب میرے پیارے بچھو ہوتا ہے ریزن فور ڈسکارڈ مطلب کاؤز آف ڈسپیوٹ مطلب جھگڑے کی جڑ کو ہم کہتے ہیں اے بون آف کنٹینشن ٹھیک ہے اسی سے ملتا جلتا ایک اور ایڈیم ہے این ایپل آف ڈسکارڈ اس کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں میننگ اس کی بھی یہی ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے بڑھ لیتے ہیں رن ڈاؤن لکھا ہوا ہے رن ڈاؤن میرے پہرے بچھو رن ڈاؤن کا مطلب ٹو ہٹ سمن بیدہ کار اینڈ انجر اور کل دیم اور کل دیم کسی کو کار سے جو ہٹ کر دینا کسی کو کار سے ہٹ کرنا اور اس کو انجر اور مطلب اس کو بھائل کر دینا یا پھر مار دینا دوسرا ہے ٹو فلو فروم اپ ٹو ڈاؤن اپ ٹو ڈاؤن اوپر سے نیچے تک فلو ہونا بہنا ٹو رن ڈاؤن وار سے نیچے کیور بہنا یا دوڑنا ٹو فنس دا ریس ایڈ لاس پوزیشن لاس پوزیشن میں ریس میں فنس ہونا یا آنا ٹھیک ہے تو میرے پیارے بچوں رن ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے ٹھوکر مارنا تو ٹو ہٹ سمون میدہ کار کار سے ٹھوکر لگ جانا غیل ہو جانا یا مر جانا آپ کا کریکٹ آپشن ہوا اے والا آگے بڑھ لیتے ہیں ٹو پک ہولز ان ٹو پک ہولز ان کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹو فائنڈ سم ریزن ٹو کوئیرل کوئیرل کرنے کے لیے جھگڑا کرنے کے لیے کوئی ریزن پانا ٹو ڈسٹروائے سمتھنگ کسی چیز کو ڈسٹروائے کر دینا نش کر دینا ٹو کٹ سائز سمون کسی کی آلوشنا کرنا ٹو کٹ سم پارٹ آف این آئٹم کسی بست میں سے کچھ پارٹ کو کٹ کر لینا تو میرے پیارے بچوں ٹو پک ہولز ان کا مطلب ہوتا ہے کسی کی آلوشنا کرنا یا کسی میں دوست نکالنا ٹو فائنڈ فالٹ شمون بتا دینا چاہتا ہوں کی موسٹ امپورٹنٹ ویڈیو ہے انہیں آپ کہیں پر نوٹ ڈاؤن جرور کریں ان کو نوٹ جرور کریں اپنی فیر کوپی میں جہاں پر آپ نے نوٹ سے بنائے ہیں تاکہ اگزام کے ٹائم آپ ان کا ریویجن کر سکیں اے فولز پیرڈائز کا کیا مطلب ہوتا ہے میرے پیارے بچوں دیکھیں پیرڈائز کا مطلب ہیوین ہوتا ہے ہیوین 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 مانے سوارگ ٹھیک ہے تو یہ اس کا سینونیم ہے اس کو اچھے سیاد کرنے پیرڈائز کا سینونیم پر آیوچی شیمیلر ورڈ ہیوین ہوتا ہے اور اس کا انٹو نیم ہیل ہوتا ہے نارک اس کو بہت اچھے سے تیار کریں امپورٹنٹ ہے تو فولز پیرڈائز کا مطلب ہوتا ہے اے پیرڈائز اف ایڈیٹس ایڈیٹس کیا پیرڈائز ایڈیٹس کا سورگ ایسٹیٹ آف ہپی نیز بیز اون فالس ہوپس ہپی نیز کی ایک ایسی اسٹیٹ ایسی عوستہ جو فالس ہوپ پر جھوٹی امیدوں پر آدھارت ہوتی ہے بیش ہوتی ہے تو لیو ان دا پاسٹ پاسٹ میں رہنا بھوتکال میں رہنا تو ہیو ہیپی ڈریمز ہیپی ڈریمز رکھنا تو میرے پیارے بچوں فولز پیرڈائز کا مطلب ہوتا ہے کلپناوں میں بنے پرسندتاؤں کو ڈھونڈنا ٹھیک ہے دیوہ شپ نے دیکھنا تو آپ کا انسر بی صحیح ہو گیا اس کے بعد میں اے وائلڈ گوچ چیز کا مطلب دیکھ لیتے ہیں اے وائلڈ گوچ چیز کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر میرے بچوں جو یہاں پہ وائلڈ ورڈ دیا گیا ہے کونسا وائلڈ یہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے وائلڈ کئی بار اگزام میں پوچھا گیا اس کا انٹونیم سوری سیویج اس کا ہے سینونیم اسب بھی جسے کہتے ہیں انسیبلائز کہتے ہیں روڈ کہتے ہیں یہ سارے اس کے سینونیم ہوگئے موسٹ ایمپورٹنٹ برڈ ہے اور وائلڈ کا انٹونیم بھی آ سکتا ہے ٹیم ٹیم مانے پالتو یہ پالتو ہے وہ جنگلی ہے ٹھیک ہے ٹی اے ابھی تو اے وائلڈ گوچ چیز کا ایڈیم کا مطلب دیکھ لیتے ہیں کلیکٹیو ایفورٹ ساموہک پریاس بیری پروفیٹیبل بہت لابدائک ہارڈ ورک کٹھن مہنت اور انپروفیٹیبل مطلب جس میں لاب نہ ہو تو بائلڈ گوچ چیز کا یہی عرض ہوتا ہے انپروفیٹیبل ٹھیک ہے نیرارتھک پریاس یوز لیس سوری یوز لیس ایفورٹ کو ہم نیرارتھک پریاس کہتے ہیں یوز لیس ایفورٹ بھی آپ کو اپشن میں ہو سکتا ہے یا انپروفیٹیبل بھی ہو سکتا ہے جلدی سے آگے بڑھتے ہیں ہینڈ اینڈ گلو بھی یہ لاسٹ ہے یہ آپ کو ویڈیو صحیح لگ رہا ہے کہ یہاں آپ کے لائک ہے تو ہو سکے تو لائک کر دیں نہیں تو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ پڑھتے رہیے بس ہینڈ اینڈ گلو آپ کا پڑھنا ایمپورٹنٹ ہے لائک ہونا نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے میں اچھا پڑھاؤں گا تو اپنے آپ آپ لائک کرو گے ہینڈ اینڈ گلو ب ہینڈ اینڈ گلو ب کا مطلب کہہ دیں دیکھیں ہینڈ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کون چلتا ہے بہری گوڈ فرینڈز ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کون چلتا ہے بہری گوڈ فرینڈز یہ آپ کا آپشن ہو گیا کونسٹینٹ کونسٹینٹلی فائٹنگ لگاتار جھگڑا کرنا غلط ہے ایسوسیٹس ان سم ایکشنز کچھ ایکشن میں سملت ہو جانا یہ بھی اپسین غلط ہے سسپیشنس او ایچ ادر ایک دوسرے پر شندے کرنا ڈاؤٹ کرنا یہ بھی غلط ہے ہینڈ اینڈ گلو ب کا مطلب ہے میرے پیارے بچوں بہری گوڈ فرینڈز ٹھیک ہے یہ آپ کے ہو گئے موسٹ 에 ڈیویں Ecuador پریزیز